OIC جو ہمارے پاس اس ٹائم دنیا کی دوسری بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کو آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس مولا جاتا ہے یا آرگنائزیشن آف اسلامی کارپوریشن میں ہوں فاؤسین جعفری اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو OIC سے ریلیٹڈ بہت سی انفرمیشن دوں گا بہت سی قویسٹنز کے آنسر دوں گا بہت سا جردن نالج دوں گا جو آپ کو کم از کم دو تین بکس کے بعد ملے آپ کو کسی ایک بک سے نہیں ملے گا اور آپ کو کسی اور یوٹیوب چینل پر ایسی ویڈیو نہیں ملے گی حالانکہ میں نے ایک بہت اچھے چینل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو OIC پر لیکچرز دے رہے تھے انہیں نے اوپر ہی لکھا ہوا تھا OIC اسٹینڈ فر آرگنائزیشن آف اسلامی کانٹریز تو پہلا پہلا آنسر ہی ان کا غلط تھا آج کی ویڈیو میں OIC سے ریلیٹڈ بہت سے ایم سی کیوز ہم ڈسکرز کریں گے اس کی میٹنگز کو ڈسکرز کریں گے آپ کے ایگزامز میں آپ کے پیپر میں OIC سے ریلیٹڈ کس طرح کے کوسٹن جال سکتے ہیں وہ سب آپ کو بتاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنے لیکچرز کی طرف پہلا پہلا اور ہمارے پاس جو بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے OIC اسٹینڈ فر ہماری ارگنیزیشن آف اسلامی کارپوریشن لیکن جو اس کے بارے میں امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ جو اس کا نام ہے یہ دو ازار یانہ میں چینج ہو کر اس کا نام پڑھا ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کارپوریشن اس سے پہلے جو اس کا نام تھا وہ اس کا نام تھا ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس یہ ہمارے پاس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ارگنیزیشن ہے اس سے پہلے جو فرسٹ ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے UNO United Nation of Organization تو یہ ہمارے پاس دوسری لارجسٹ ہے OIC جو ہمارے پاس ہے تو UNO ہمارے پاس فرسٹ ہے OIC ہمارے پاس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آرگنیزیشن ہے ذرا میں آپ کو اس کی سڑی سی شارٹ ہسٹری بتا دوں شارٹ ہسٹری کی اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے 1969 میں تو اب اسرائیل جنگ میں یہ تھا کہ اسرائیل نے جو ہمارے پاس مسجد اقصہ ہے جس کو ال اقصہ بولا جاتا ہے اس کو آگ لگا دی اور یہ یاد رکھیں یہ ال اقصہ کی فائر ٹریجٹی 1969 میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصہ کو بھی نقصان ہوا اور اندر کافی لوگ بھی جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امرجنسی بنیادوں پر مراکش یعنی جو ہمارے پاس موروکو ہے اور سعودی آریبیا ان دونوں کی کوششوں سے ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں ہمارے پاس جتنے بھی اسلامی کانٹریز تھے ان کے سربراہوں کو بلائی گیا کہاں پر مراکش میں جو مراکش کا ہمارے پاس کیپیٹل ہے رباد میں مراکش کا جو ہمارے پاس کیپیٹل ہے اس کو رباد بولا جاتا ہے اور وہاں پر OIC کی یعنی ارگنیزیشن اپ اسلامی کانفرنس تب اس کو کانفرنس بولا جاتا تھا کی بنیاد رکھی گئی اس کی پہلی میٹنگ ہوئی یعنی اس کی جو پہلی میٹنگ تھی ہمارے پاس OIC کی وہ ہمارے پاس 22nd to 25th September 1969 میں ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس اس کا یاد رکھیں OIC کا پرپس کیا ہے OIC کیوں بنائی گئی تھی تو OIC کا جو میجر پرپس تھا وہ تھا سیف گارڈ اینڈ پروٹیکٹ اینٹرسٹ آف اسلامیک وارڈ اینڈ ٹو مینٹین پیس اینڈ اسپریڈ ہارمونی یعنی مسلم بیچارہ کو فروغ دینے کے لیے امن قائم کرنے کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اسلامی دنیا کے مفاد کے لیے یہ جو ہمارے پاس آرگنیزیشن تھی بنائی گئی تھی اور اب اس آرگنیزیشن میں پولیٹیکل میٹنگز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں پر باعث ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس سائنس ہے ٹیکنولوجی ہے ایڈوکیشن ہے اور بھی جو ہمارے پاس جدید دنیا کے تقاضے ہیں ان سب پر OIC کے اب جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بات ہوتی ہے یعنی اب اس کا پرپس خالی سیف گارڈ اور پروٹیکشن آف اسلام اکلاس نہیں رہا اس کے بعد میں آ جاتا ہوں OIC کے ممبرز پر تو یاد رکھیں مجودہ OIC کے ففٹی سیون ممبرز ہیں اور جو دنیا میں آزاد مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہمارے پاس ففٹی سیون ہیں OIC کا جو ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس سعودیہ عربیہ کے سیٹی جدہ میں ہے اس کی جو آفیشارز لینگویج ہیں OIC کی جو ہمارے پاس آفیشارز لینگویجز ہیں وہ ہمارے پاس تین ہیں کون کون سی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک ہمارے پاس انگلیش ہے ایک ہمارے پاس فرنچ ہے اور تسری ہمارے پاس ارابیک ہے تو یہ تین ہمارے پاس OIC کی آفیشارز لینگویجز ہیں اس کی جو ہمارے پاس ابزرورڈ سٹیٹس ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوششنز ہیں کتنی ابزرورڈ سٹیٹس ہیں وہ ہمارے پاس فائیوز ہیں زیادہ در بکس میں فائیوز آتا ہے اور کچھ بکس اس کے میں سکس بتاتی ہے لیکن وہ فائیوز سٹیٹس ہیں ابزرورڈ سٹیٹس کون کونسی میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں ایک ہمارے پاس بوسنیا ہے سینٹرل ایفریکن ریپبلیک ناردھرن سائپریس رشیا اینڈ تھائی لینڈ کرنٹ سیکٹری ہے تو وہ ہمارے پاس ہیں حسین ابراہیم OIC کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اس کے میٹنگ اب تک اس کے کتنے میٹنگ ہو چکے ہیں پہلی میٹنگ دوسری میٹنگ اور جتنے بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں اور یاد رکھیں اس کے ایم سیکیوز بھی زیادہ در میٹنگ کے حوالے سے ہی آتے ہیں تو میٹنگ پر آپ لازمی فوکس کریں اچھا جو امپورٹنٹ میٹنگ کے حوالے سے اس کو OIC کی جو ہمارے پاس میٹنگ ہوتی ہے جو کانفرنس ہوتا ہے اس کو سمیٹ بولا جاتا ہے تو اس کی جو پہلی سمیٹ ہوئی تھی وہ ہی 1969 میں ہمارے پاس 22nd to 25th سمتمبر 1969 میں رباد کے مقام پہ ہوئی تھی جو ہمارا مروقوں کا کیپیٹل ہے اور اس کی دوسری سمیٹ تھی بہت ہی ہمارے پاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی اب جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشن یہ آتا ہے کہ OIC کی میٹنگ کتنے سالوں بعد ہوتی اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح گیپ دیکھ رہا ہے چار سال لیکن اس کا انسر چار سال نہیں ہے اس کا جو ٹائم انٹر والا ہے وہ تین سال ہے یعنی OIC کی ریگولر میٹنگ تین سال بعد ہوتی ہیں تو یہ پہلے پہلے سال میں چار سال کا گیپ ہے یا اس کے بعد 1974 سے لے کر 2003 تک اس میں جو گیپ ہے وہ تین سالوں کا آ رہا ہے یعنی ہر تین سال کے بعد OIC کے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور 2003 کے بعد پھر یہ گیپ پانچ سالوں کا آیا یعنی جو 2008 میں میٹنگ ہوئی وہ پانچ سالوں کے بعد ہوئی اور 2008 کے بعد پھر میٹنگ ہوئی 2013 میں تو اس میں بھی ان دو میٹنگز میں پانچ پانچ سال کا گیپ آیا ہے اس کے بعد پھر سے تین سالوں کا گیپ سٹارٹ ہو گیا یعنی 2013 کے بعد 2016 میں ہوئی اور 2016 کے بعد ہمارے پاس 2019 میں OIC کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ تین سال آنکھیں بند کر کے ٹک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ OIC کی جو ریگولر سمیٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کچھ ایکسٹر آرڈینری سمیٹس ہوتی ہیں جو پہلی ایکسٹر آرڈینری میٹنگ تھی وہ ہمارے پاس 1997 میں ہوئی اور جو ریسنٹلی اس کی ایکسٹر آرڈینری سمیٹ ہوئی ہے وہ سیون سمیٹ تھی ایکسٹر آرڈینری 2018 میں ہمارے پاس اسٹمبل میں ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی امپارٹنٹ میٹنگ ہے جو ریسنٹلی ہوئی یہ کرنٹ افیر کے لحاظ سے امپارٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس OIC میٹنگ آن سائنس اینڈ ٹکنولوجی یہ ہمارے پاس 10 سپتمبر 2019 کو کازکستان کے جو ہمارے پاس کازکستان کا کیپیٹال ہے آستانہ وہاں پر ہوئی اور اسی کے ساتھ 2019 میں اس کی ایک ریگولر میٹنگ بھی ہوئی ہے اب تک جو ہمارے پاس ریگولر میٹنگ ہے وہ ہمارے پاس 14 میٹنگز ہو چکی ہیں OIC کے 14 میٹنگز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور امپارٹنٹ کوسٹن یہ بتاتا چلوں جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے ہمارے پاس جو ایجیفٹ ہے مصر 1979 میں مصر کی جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ ہو چکی تھی یعنی مصر کو OIC سے نکال دیا گیا تھا کس وجہ سے اس نے ایک مہائدہ سائن کیا تھا جس کو کیمپ ڈیویڈ بولا جاتا ہے کیمپ ڈیویڈ مہائدے کے تحت اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا یعنی ریکوگنائز کر لیا تھا تو اس وجہ سے کیونکہ عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف کافی غصہ تھا تو انہوں نے ایجیفٹ کو مصر کو OIC سے نکال دیا لیکن اس کی ممبرشپ دوبارہ ہمارے پاس 1984 میں ریسٹور ہو چکی ہے یعنی پانچ سالے کے بعد 1984 میں دوبارہ ایجیفٹ کی ممبرشپ کو ریسٹور کر دیا ابھی تک OIC کے جو بھی ایمپارڈنٹ ایم سی کیوز تھے وہ میں نے ڈسکس کی ہیں جو اس کا جرنل نالج تھا وہ آپ کو بتایا ہے اگر ویڈیو پسند دیو تو لازمی لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اسی طرح کی انفرمیٹیو لیکچرز کے لیے انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ جتنے بھی ہوں گے ان کی تیاری آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی میرے چینل پر مزید بھی ویڈیو موجود ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ